بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل کو ککنگ ویڈوز مسلیم جی تو کیسے ہیں سب امید ہے جی سب ٹھاک ہوں گے اور یہ کی تیاری سب کی ہو چکی ہوگی جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج بنانا کے ایک انتہائی مزددار سب سے پہلے جو چینل پر نیو ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے اور بیل کی نوٹفکیشن کو آن کر دے بہت شکریہ جی تو سب سے پہلے جی مارے پاس تھا ایک کپ پیسیو وچینی کا ہم نے گرینڈ کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہے ہمارے پاس ایک کپ آئل کا ٹھیک ہے انتہائی سوفٹ کیک بنے گا بہت ہی مزددار اگر آپ نے یہی انگریڈینٹ شامل کیے تو انتہائی مزددار کیک بنے گا اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے ٹھیک ہے جی پھر جی ہم نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے جتنی آپ کے اندر ہمت ہے طاقت ہے آپ نے اسی حساب سے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکسپ ہو جائے پھر ہے جی ہمارے پاس تین ع بیٹر کیا پیل اف کیا پیل اف کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور فوق کی مدد سے ہم نے کچھ اس طرح سے ان کو اچھے سے میش کرنا ہے ٹھیک ہے فوق کے ساتھ ہم نے ایک ایک بنانا کو الگ الگ میش کر کے کچھ اس طرح کا ہمیں لک چاہیے ٹھیک ہے بہت زبردست اور یمی والا کیگ بننے جا رہا ہے جی تو پھر جی ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سٹینر کی مدد سے سٹین کرتے ہوئے اس کے اندر ڈالنا تھا ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح ہم نے چھوٹا سٹینر لیا اس کو ہاتھوں کی مدد سے کچھ اس طرح ہم نے اس کو سٹین کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے آپ نے سٹین کر کے ہی میدے کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سٹین کیے بغیر ایڈ نہیں کرنا توپ آف دا سیکرٹ اس طرح ہم نے سٹین کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا میدہ پھر اس کے اندر ہم نے ایک ایگ ایڈ کیا ایک ایگ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک کپ آئل کا ایڈ کیا سیم کونٹیٹی ہے ہمارے پاس کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں ہے سب کچھ ایک ایک کپ ہے کپ لینے کے بعد ہم نے فوقی مدد سے سب سے پہلے اس کو اچھے سے بیٹ کیا ہے ایک کو اس کے اندر اور پھر اچھے سے فوقی مدد سے مکس اپ کر کے پھر ہم نے بعد میں اس کے بعد میں ہم نے وہ یوز کیا تھا ہینڈ بیٹر تاکہ یہ جتنا بھی مٹیریل ہے وہ یک جان ہو جائے اور زبردست ہی لک آئے ہمارے پاس پھر کچھ اس طرح ہم نے آپ کو دکھایا بیٹر کی مدد سے ہم نے بیٹ کیا سب سے پہلے جو چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اور چلیں جی پھر آپ اگرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں ہم نے پین لیا نان سٹک پین لینا ہے ہم نے اس کے اوپر کچھ اس طرح سے ہم نے آئل لگانا ہے برش کی مدد سے اچھے سے ہم نے چاروں تکونوں کی طرف پھلا دینا ہے اچھے سے پھلانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہم نے شوگر کرش کیوئی ہے جو گرینڈ کیوئی ہے اس کو ہم نے سٹینر کی مدد سے چاروں طرف پھلا دینا ہے کچھ اس طرح سے یہ آپ نے سٹیپ مس کرنی اگر تو آپ کے پاس بٹر پیپر یا کیک پیپر جو مارکٹ میں ایزی لی اویلیبل ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو یہ آپ کریں اگر اویلیبل ہے تو اٹس اوکے اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس طرح سے اس کی ایک لیئر بنا لیں چلیں جی پھر ہم نے اس کے اندر پیٹرن ایڈ کر دیا یہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیٹرن ہمیں پین کے اندر اتنا زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہم نے بالکل کم ایڈ کیا تھا جتنا ہم نے بنائے تھا اس کا ہاف ایڈ کیا تھا پتی لیئر ایڈ کی تھی کچھ دیر بعد دیکھیں جی کیے کچھ اس طرح سے لکھ تھی کہ ایک اندر بننا سٹارٹ ہو گیا تھا انتہائی مزددار ہم نے اس کے اندر ایڈ مٹیریل نہیں کیا یہ زیادہ بندہ اس لیے ہم نے اپنے مٹیریل کے ساب سے اتنا ہی بنایا ہے پین کے اندر جب بھی آپ بنائیں گے کم مٹیریل ایڈ کرئے گا اور اچھا بنے گا اگر زیادہ مٹیریل ایڈ کریں گے تو اچھا نہیں بنے گا میں نے پین کے نیچے ایک قدر تواہ رکھا ہوا ہے اس کو میں نے زیادہ ہیٹ اپ کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے پین کو رکھا ہے یہ دیکھیں جی نیچے سے بھی گولڈن براؤن ہو گیا ہے انتہائی مزے دار اس کی لکھ ہے پھر جی ہم نے اس کو ادھر ہی نائف کی مدد سے اس کے چار پیسز کیے چار پیسز کرنے کے بعد جی ہم نے اس کی اچھی سے ہم نے لیئر اپ کر دی مجھے امید ہے جی آپ کو آج کی ریسپی بہت پسندہ ہے انتہائی سوف مزے دار کھانے میں یمی پندہ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا پندہ منٹ سے زیادہ اس کو بلکل بھی نہیں لگیں گے اگر آپ نارمل مٹیریل ایڈ کریں گے تو اگر زیادہ پین کے اندر ایڈ کریں گے تو پچیس سے تیس منٹ لگ سکتے ہیں یہ بات دھیان میں رہے کہ آپ نے اس کو فرائی پین کو منانسٹک کو ڈریکٹ چولے کے اوپر نہیں رکھنا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں کوکنگ بھی دوزما سلیم کو یاد رکھے گا ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ